السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رمضان پندرہ دن گزر گئے تو آج پندرہ وار ہوتا ہے تھز ڈی ہاں مغرب ہونے والی ہے الحمدللہ رمضان شریف بڑی یعنی کے موسم یہاں پہ بلکلی نار بار ٹھنڈائی ہے سمجھ جائیے تو یہی ہے کہ رمضان گزر گئے دعا کریے ایک دوسرے کے لئے ساروں کے لئے سارے عالم میں مسلمانوں پہ سارے عالم میں انسانیت پہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہم انچین قائم رکھے اور جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے حصلے پتھ فرما دے آمین سارے ان کے لئے کریں انسانیت کے ناتے اس لئے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لئے رحمت اللہ بلان کے بھیجے گئے تھے تو اس لئے ہم کو کیا کرنا چاہے سارے عالم کے لئے دعا کرنا چاہے گے جہاں پہ بھی آنے کے اس ماہ رمضان میں لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان میں میں لوگوں کے دلوں میں قدرت، بوگز، حسد، جلان وہ نکالیا دلوں سے اس لئے کہ وہی سب سے بڑا مرض ہے آپ کو تامنے آلے کو آپ جس سے حسد کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اور ترخید دیتے ہاتا دلوں سے ساف کر دیجئے اس لئے کہ یہ بھد بڑی ایسی بیماری ہے آپ کو خود آپ کو اندر کا اندر جو سب کی آنے کے ختم کر دیتی تو اس کے لئے حسد جلان بوگز وغیرہ سے ماہ رمضان میں دور رہیے اور سب کے لئے دعا کریے ساف دل رہیے کسی کا کسی سے کچھ آنا ہے نہ جانا ہے بس یہ دعا جو ہے نا بس وہی لگنے دعا کریے سب کے لئے سارے عالم میں بس انسانوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم میں بس انسانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے اس ماہ رمضان کو یعنی کے سب کے لئے امن امن کا سائے یعنی کے سائے دنیا پر امن کا پیغام لے آئے ماہ رمضان ابھی آدھا گزر چکا ہے آدھا بچا ہے تو سب کے لئے دعا کریے حسد جلندی سے نکالیے بغد نکالیے انسانیت کے نات کے آئیے کوئی سلام کہا تھا وہ علیکم سلام ضرور بولنا اگر انہیں بھی کہا تو آپ جاتے آتے ہیں اس کو سلام کرنا سلام کرنا سب سے بڑی آنے کے ایک نیک عمل ہے جو سے ہر قوم میں ہیں ہر قوم میں جو بھی ہے اپنے حساب سے ہو لگ ایک دوسرے کو آنے کے گریٹ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے ماہ رمضان ختم ورہ پندرہ دن واقع ہے الحمدللہ پندرہ دن میں جہاں تک ہو سکے دل و جان سے حفاظت کری نیک عمل کری زکاة ادا کیجئے غریبوں کی مدد کیجئے ایک دوسرے سے مل کر رہی اگر کوئی سلام کر آتا اس کو والے کم سلام بولی چاہے لکھ کے کرو یا بول کے کرو یہ وہ مت ہو جاؤ اس سے کہا تھا خود اندر کا اندر تباہ آتے سامنے والے کوئی کچھ نہیں ہوتا تو اس کے لئے آج کار ہمارے پاس یہاں چلنے ہر کوئی ایک دوسرے کو سلام کے مسئلس بھیجتا تھا اور انسانیت کے ناتے ہر کوئی آنے کے والے کم سلام بول وہ کوشش کریے کم ساتلیس چاہے کم سلام بھیجتا تھا